محترم ناظرین اکرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ پنجابیوں پر پنجاب کے باہر ڈائے گئے ان گنت مظالم اور اس سلسلے میں پنجابی نامن ہاتھ لیفٹ کی اپنے عظیم طرح فعادات کی خاطر سادھی گئی خموشی اور دوگلاپن پنجابیوں کے آپ کو علم ہے پچھلے مہینے پنجاب سے ڈنکی لگا کر جانے والے دو پنجابی نوجوان بلوچستان میں ایسی دردناک موت کا شکار ہوئے ہیں کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور سننے والے کی انسانیت شرما جائے پنجابی کون پرست کی اکثریت تو اس بات سے بخبر ہوگی کہ ماضی میں بھی پنجاب سے ڈنکی لگا کر جانے والے پنجابیوں کو اس طرح پکڑ پکڑ کے پنجابی فوج اور آئی ایس آئی کے مقبر قرار دے کر ان کے سروں میں پورے پورے برست اتارے جا چکے ہیں ایسے واقعات پر ہمیشہ کی طرح صرف ہم جیسے کچھ نادان پنجابی قوم پرستی محض وہ ویلہ مچاتے آئے ہیں پر جہاں حسب روایت حسب توقع پنجابی ڈڈووں نے ان واقعات سے پلک جپکنے کے ساتھ ہی پاکستان کا عظیمت اور مفادات کی خاطر آنکھیں موڑنا پسند فرمایا وہاں حیرت انگیز طور پر پنجابی قوم پرستوں کے لیے جو بات سب سے تکلیف دے ہے وہ پنجاب کے اس نامنہات پنجابی لیفٹ کا اپنے کسی گریٹر مفاد کی تکمیل کے لیے اپنے ہونٹ سیکھر اس معاملے میں چپ ساتھ لینا تھا اس سے پہلے کہ پنجاب کے اس نامنہات لیفٹ کی منافقت کو فاش کیا جائے جن بائیوں کو بلوچستان میں ہوئے حالیہ واقعہ کا علم نہیں تو ان کے لیے واقعہ کچھ یوں ہے کہ بلوچستان کے سخت گرم ترین سہرائی علاقے میں سے ایک اور ایٹمی دماغوں کے لیے مشہور مشہور ہو جانے والا سہرائی علاقہ چاہی میں کچھ دن پہلے پنجاب وزیر آباز سے ڈنکی لگا کر ایران اور یورپ کے خواب دیکھنے والے ساتھ پنجابیوں کو لاکھوں روپے بٹورنے کے بعد بلوچ ایجنٹ سخت گرمی میں بھوکا پیاسا ایران کے بارڈر کے قریب عبادی سے ملوں دور تبتے بیران سہرہ اور آگ برسانے والے سورج کے نیچے چھوڑ کر فرار ہو گئے جس کی وجہ سے دو پنجابی گرمی بھوکا پیاس کی شدہ سے تڑپ کر اپنی جان سے حد رو بیٹھے تین پنجابی حالت شدید خراب اور حسط دال میں انتہائی نگہ داشت میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اب یہاں پر چونکہ پنجابی ڈڈووں سے کوئی گلہ ہمارا اس لیے بھی نہیں بنتا کہ ان کی اپنی قوم کے لیے فکری قومی سماجی جگریافیائی اور عبادیاتی لا شعوری پر ہم پہلے دن ہی ماتم کرتے آئے ہیں مگر سب سے زیادہ شکوہ غصہ اور شدید گلہ پنجابیوں کے اس طبقے سے ہے جو بظاہر تو خود کو پنجاب کے بائیں بادو والے نظریات کے علم بردار طبقاتی نظام کے خلاف جنگ لڑنے والی فوج انقلابی کام ریڈ اور ناجانے کن کن الکابات سے نوازتا ہے مگر ایسے واقعات پر نہ صرف سامسونکر خموش ہو کر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے بلکہ پنجابیوں کے خلاف نفرت میں حلقان ہوئی چھوٹے صوبوں کی ان نسل پرس نظریات کی حامل جماعتوں سے منسلک افراد کو یہ بتانا تو کجا کہ پنجابی بھی مظلوم استصال کا شکار بھوکا زیادار اور غریب ہے پنجابی بھی طبقاتی نظام کا سخص دسا ہوا ہے اس طبقاتی نظام کی چکی میں تمہارے غریب نادار بلوچوں پشتونوں کی طرح ہی پسا ہوا ہے الٹا نہ صرف پنجاب کی یونیورسٹیوں میں ان پنجابی مخالف نظریات رکھنے والی بلوچ پشتون جماعتوں کی حمایت کرتا ہے بلکہ پنجاب میں ان کے پنجابی مخالف سوچ کے حامل نسل پرستوں کے ساتھ ہونے ہوئے کسی چھوٹے موٹے واقعے کی صورت میں محبتیاں اور بینر اٹھا کر اور نہ صرف ان کے ساتھ شانہ فشانہ صاحب سے پہلی صاحب میں کھڑا بھی ہو جاتا ہے بلکہ ان کے ان واقعات پر لیے گے موقع کا دفاع بھی کرتا ہے اس کی منافقت کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پچھلے پندرہ دنوں سے ایک رونکٹے کھڑے کرنے والی تصویر انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہے جس میں ایک تبتے سہرہ کے این بیچ میں ایک گلی سڑھی لاش بڑی ہوئی ہے اور پاس اشناختی کارٹ پڑا ہوا ہے جس میں پتہ پنجاب کا درجہ ہے یہ انہی دو میں سے ایک نوجوان کی لاش ہے جن کو پیتے بٹورنے کے باوجود سیاہ سہرہ بیابان میں جلسہ دینے والی دھوپ اور تبتی ریت پر بغیر کسی کھانے اور پانی کے چھوڑ دیا گیا اور نوجوانوں نے دو دن سہرہ میں لگا تار چلنے کے بعد اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی اِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا لَهِ رَاجِعُونَ پر اس نام نہات پنجابی لیفٹ نے زہمت تک نہ کی کہ ان کی بوک گربت اور لچاری سے تنگ آ کر تبتے ہوئے سہرہ میں اپنی جان دینے والے پنجابیوں کے بارے میں بھی کوئی بیان جاری کر دیتے کہ دیکھو یہ وہی آپ کے نزدیک گاظر پنجاب سے تعلق رکھنے والے پنجابی ہیں جو آپ کے بقول آپ کے سائل بسائل ہڑپ کر گئے ہیں مگر شاید ان گاظر پنجابیوں کی بوک ہرس لالے جتنی زیادہ تھی کہ بوک میں پاگل ہو کر یورپ جانے کی خواہش کے لیے اپنی قوم کے ہزاروں بندوں کی اس قاتل سرزمین بلوچستان سے گزرنے سے پہلے اپنی جان جانے کے سوچنے کا گوارہ بھی نہیں کیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس بلوچستان میں پہلے بھی بیسیوں دفعہ اسی کے غازت پنجاب کے استعماریت پسند پنجابی نوجوانوں کو اپنی قوم کے لیے بقول آپ کی قومی جدوجہت کرنے والوں کی طرف سے اپنے علاقے سے گزرے کی صورت میں آپ کی قوم کی عظیمت اور مہمان واض روایات کے پیش نظر سروں میں گولیوں کے چھت بطور طفا دیئے گئے پر نام نہات لیسٹوں کو اطاولہ مہنگل کی موت پر تصویح بھاگ کر اپنے آپ کو الکان کرنا اور یہ بتانا ضروری یاد رہا کہ دیکھو بلوچ بھائیو ہم پنجابی بھی آپ استعماری اسٹیبلشمنٹ کے بلوچوں پر ہونے والے مضالم کے معاملے میں چپ نہیں رہ سکتے دیکھو یار ہم بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ طبقاتی نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ہونے والے ایک استعمار مخالف پنجابی ہیں اطاولہ مہنگل کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ اس استعمار کے خلاف بغاوت بلند کیا اور ایک طویل عظیم جدوجہد کی یہ نام نہات لیفٹ یہ جانتے ہوئے بھی اپنے اس عظیم لیڈر کی موت کے قام میں الکان ہو رہے ہیں کہ یہ شخص سردار اطاولہ مہنگل اس پورے خطے میں پنجابیوں کے خلاف اس نصف دفرت و توصف پر مبنی سوچ کی بنیاد رکھنے والی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت اور وہی شخص تھا جس نے اپنی وزارت حالہ کے پہلے ہی دن تمام پنجابیوں کو بلوچستان بدر ہونے کا حکم دی دیا تھا اور چھے ہزار پنجابی لازمین کو نوکریوں سے فارق کر دیا تھا اس شخص کے دور وزارت میں سندھ کے ساتھ بلوچستان کے ملکات بھی اندسیر آباز میں دہائیوں سے رہنے والے پنجابیوں پر عملے ہوئے ان کی زمینیں ضبط ہوئیں اس نفرت و توصف والی سوچ جس کی بنیاد اطاولہ مہنگل نے رکھی جس کی وجہ سے ہزاروں بھیگنا پنجابی باز میں بلوچستان میں قتل ہوئے اور لاکھوں پنجابیوں نے بلوچستان سے ہجرت کی ان پنجابیوں کی قتل کی اس عظیم لیڈر کی یہ کہہ کر تحید کی بلوچوں کا حق مضامت تھا ہمارا حق تھا کہ ہم اپنی ساتھ زمین میں خود پر پنجابیوں کو قابض ہونے سے بچاتے اس سارے اسنا میں ہمارے پنجابی قوم پرس ہمارے پنجابی قوم دوست ڈڑووں کو تو خوب لتارتے ہی آئے ہیں پر اب وقت آن پڑایا کہ ہم پنجابی قوم دوستوں پر اس منافق پنجابی لیفٹ کی حقیقت بھی واضح ہو کے جو کہ ہمیشہ مظلوم طبقے کی اٹھنے والی آواز بننے کا ڈونگ رچاتا آیا ہے یہ نامنہات طبقاتی نظام کے مخالف معافیہ میرے نظیق ان ڈڈو پنجابیوں سے بھی بہتر مخلوق ہے جو کہ قومی شعور نہ ہونے کے سبب ریاستی الباکستانی بیانی کا شکار ہیں کیونکہ یہ نامنہات لیفٹ شعور یافتہ بھی ہے اور حقائق سے بخبر بھی ہے۔ مگر سب کو جانتے بوجھتے ہوئے ساتھ کا ساتھ دینے سے ایک اثر ہے میرے نظیق پنجاب کی تباہی کا ذمہ دار اس کا یہی منافقانہ رویہ ہے۔ طبقاتی نظام کے پیسے ہوئے بلوچ پشتون سنیوں کو سینے سے لگاتا ہے مگر اسی طبقاتی نظام سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے پنجابی پر ہونے والے ظلم کی دفعہ اپنے کسی عظیم طرح مفواد میں چپ رہنا قبول کر لیتا ہے۔ یہ جناب تحریر سی ملک جنید صاحب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئے گا ان کو لازوی پرس کیجئے گا رابرا خوافی امان اللہ اللہ آپ سب پنجابیوں کا آمین آسر ہو